بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جماعت اسلامی نے الیکشن 2018 کے مایوس کن نتائج سامنے آنے کے بعد ہی متحدہ مجلس عمل سے علیدہ ہونے پر غور شروع کر دیا تھا جے یو آئی کے قائد اور ایم ایم اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی جانب سے جارہانہ سیاست اپنانے اور اس پر اعتماد میں نہ لینے پر بھی جماعت اسلامی کی قیادت کو تحفظات تھے اسی طرح جماعت اسلامی کو اپنے ارکان جماعت اور کارکنان اور ہمدردوں کی اکثریت کے سوالات کا شافی جواب دینا مشکل ہو گیا تھا جو پہلے ہی ایم اے میں شمولیت کے خلاف تھے اور الیکشن کے بعد ان کی ناراضگی مزید بڑھ گئی تھی اب ایم اے کو خیر آباد کہنے کے حتمی فیصلے کے بعد نہ صرف ناراض ارکان کو منانے کی کوشش کی جائے گی بلکہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے اپنا پلیٹ فارم استعمال کر کے عوامی رابطہ مہم بھی شروع کی جائے گی اس رابطہ مہم کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے نتائج آنے پر جماعت اسلامی پاکستان کا یہ خواب تو بکھر گیا تھا کہ دینی جماعتوں کے ووٹرز کو اکٹھا کر کے دو ہزار دو کی طرح بڑی کامیابی سمیٹی جائے مطبر ذرائع کے مطابق ان نتائج کے فوراں بعد متحدہ مجلس عمل کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اپنے طور پر جارہانہ سیاسی حکمت عملی جس کے لیے جماعت اسلامی سے مشاورت کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی اس سے بھی جماعت اسلامی کی قیادت مایوس ہوئی اور اندیا دے دیا کہ جماعت اسلامی اب مزید زیادہ عرصہ ایم ایم اے میں شامل نہیں رہے گی لیکن چونکہ نہ کوئی فوری سیاسی ضرورت تھی اور نہ کوئی دوسرا آپشن تھا اس لیے ایم ایم اے سے الگ ہونے کے اصولی فیصلے کے باوجود حکمت عملی کے تحت اس معاملے پر خاموشی اختیار کر لی گئی لیکن یہ بات تیہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ملک بھر میں اراکین ووٹرز اور ہمدرد جو جماعت اسلامی کی ایم اے میں میں شمولیت پر نخوش تھے انتخابی نتائج نے انہیں مزید مایوس کیا اور ان کے دباؤ پر بلاخر جماعت اسلامی کی قیادت نے ایم اے میں کو خیر آباد کہنے کا حتمی فیصلہ کر لیا اب جبکہ نئے امیر جماعت اسلامی کا انتخاب چند ماہ میں ہوگا اور بلدیاتی الیکشن کا بھی امکان ہے اس صورتحال میں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جماعت اسلامی اب ایم اے میں نہیں رہے گی اور اپنی سیاسی سرگرمیاں اپنے طور پر اور اپنے جھنڈے تلے ادا کرے گی جماعت اسلامی کی ایک مطبر شخصیت کے مطابق ایم اے میں کے پلیٹ فارم سے بطور ایک پارٹی جماعت اسلامی کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا گزشتہ الیکشنز میں جماعت اسلامی کو قومی اسمبلی کی پورے ملک سے صرف ایک سیٹ مل سکی جبکہ صوبائی نشستوں پر بھی یہی صورتحال رہی جماعت اسلامی کے اندرونی حلقوں کے مطابق متحدہ مجلس عمل میں شمولیت اس شکست کی بڑی وجہ تھی نائب امیر جماعت اسلامی میاں محمد اسلم کا کہنا ہے کہ ایم اے میں اتحاد صرف گزشتہ عام انتخابات کی حد تک تھا کہ دینی ووٹ الگ الگ جماعتوں میں تقسیم ہو کر ضائع نہ ہوں اب جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے کرپشن فری پاکستان یکساں اور برابری کی سطح پر سب کا اعتصاب کے لیے اپنے پلیٹ فارم سے عوامی مہم چلائے گی اور عوامی شعور بیدار کر کے ملک میں اسلامی انقلاب کے لیے اپنی جد و جہد کو تیز کرے گی